زیادہ ہوئی ہے میں نے آپ کا وقت دیا ہے میں سٹیٹ سیکرٹی سے معذرت کا ہوں اور شکریہ بہت بہت شکریہ میں شیخ رشید احمد صاحب وفاقی وزیر کو خوش آمدید کہتا ہوں ویلکم ویلکم شیخ رشید احمد صاحب ہر سال کی طرح اس سال بھی ریس و اراد قائد ملت چونلی قلاب عباس کو خراجی عقیدت پیش کرنے کے لیے کشمیریوں کے عظیم قائد کے مزار پر حاضری دینے کے لیے آئے ہیں ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں میں راہوالپنڈی سے رسولہ جرال صاحب مزخرا عباس سمیہ ساجد صاحبہ سردار جعوید خلیل عباسی صاحب اور ان کے حیات صاحب سے آئیں اور اپنے قینات قدار کریں جناب چودری خزر حیات صاحب ناخب دول مسلی علی رسول کریم اما بات فعظ باللہ حمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمتائی قابل اترام میں یہ قرادات گلگر بلدستان کے ایشو پہ پیش کرنے جا رہا ہوں قائد ملت چودری خلا عباس کی برسی کے موقع پر منقدہ یہ اعتماع ملک و قوم کے مفاد اور عالمی قوانین کے اترام میں کشمیروں کے محسن و عمدرد اور وکیل پیارے وطن پاکستان کے حکمرانوں کو ان حقائق و خدشات سے اگاہ کرنا اپنا فرد سمجھتا ہے کہ شمالی علاقہ جات متنازہ ریاست جمہور کشمیر کا حصہ ہیں جن کا اقوام تداب اقراردادوں کے مطابق پوری ریاست کے ساتھ فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے دو مارچ 1963 کے پاس چین موہدے میں ریاست جمہور کشمیر با شمول گلگر بلدستان کو متنازہ علاقہ قرار دیا گیا ہے چین ریاست جمہور کشمیر کی متنازہ حصیت کے پیش نظر بھارت کے کسی دمکی یا نرازگی کی پرواہ کیے بغیر کشمیریوں کو بھارتی پاسپورٹ پر چین میں داخل نہیں ہونے دیتا بلکہ کشمیریوں کو ان کی تاریری درخواست کے پرت پر بھی زا جاری کرتا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نائنٹین ففٹی سکس نائنٹین سکسٹی ٹو اور نائنٹین سیونٹی تھری کے دساتی دساتی میں شمالی علاقہ جات پاکستان کا حصہ نہیں ہے مشہور گنگا ہائی جیک کی سماعت کے دوران پاکستان کے اٹارنی جنرل نے عدالت عظمہ پاکستان کے سامنے یہ اقرار کیا کہ ریاست جمہور کشمیر کا کوئی بھی حصہ اپنے طور پر پاکستان یا بھارت کے ساتھ علاق نہیں کر سکتا آج یہ آج کا یہ غیر معمولی اعتماع اپنی تشویش کا واضح اور دو ٹوک ہزار کرتے ہوئے واضح کرنا چاہتا ہے کہ گلگیت پاکستان تاریخی جرافعی سیاسی آئینی معاشی اور مذہبی لحاث ریاست جمہور کشمیر کا ایک حصہ ہے گلگیت پاکستان اور ریاست جمہور کشمیر لازم و ملزوم ہیں ماضی میں جن علات میں گلگیت پاکستان کا انتظامی کنٹول وفاقی حکومت کے سپورت کیا گیا تھا اب وہ علات نہیں رہے اس لیے مذکورہ معایدہ پر بامی مشاورت سے نظرستانی کی جائے مسلم کانفانس کی رائے میں ازاد کشمیر اور گلگیت پاکستان کی حصیت کو تبصیل کرنا دار حقیقت مسئلہ کشمیر سے دستبرداری اور پاکستان کے دفاع پر سمجھو اتا کرنے کے مترادف ہے یہ اجتماع مطالبہ کرتا ہے کہ گلگیت پاکستان میں سٹیٹ سبجیکٹ کی قانون کو فوری طور پر بحال کیا جائے اور گلگیت پاکستان کے عوام کو مکمل داخلی و خود مفتاری دی جائے کیا یہ کہ اجتماع داد آپ کو منظور ہے سردار رازق صاحب میرے بھائی ہیں اور میرا بہت سارا خیال رکھتے ہیں پرائم میسٹر ایجے کے شاہ علام بباد صاحب سردار رتیق صاحب میں کافی عرصے سے یہاں آ رہا ہوں اور میں ابھی کہہ رہا تھا شاہ علام قادر صاحب کو کہ یار یہ مزاری بڑا بنا دوں اگر پیسے نہیں ہیں تو مجھ سے لے لیں کیونکہ جب مجاہدوں کے نام ایک چھوٹے چھوٹے ایک پورا قبرستان آباد ہے کشمیر میں میں زیادہ بات تو نہیں کہہ سکتا لیکن اس ملک کے اندر رہتے ہوئے جس شخص نے اپنی قبر کے لیے پاکستان کا انتخاب کیا ہو اس کا نام سردار غلام عباس ہو اور اس پاکستان میں مرنا وہ اس لیے پسند کرتا ہو کہ اس کو یقین ہے کہ ایک دن پاکستان اور کشمیر ایک دم میں سانس لیں گے باقی کشمیر کو میں اندر سے بھی جانتا ہوں اور شاید پاکستان میں میں اس وقت بھی یہاں آیا کرتا تھا جب سردار قیوم صاحب مرموم یہاں خطاب فرمایا کرتے تھے اور پاکستان کے اندر سے عملی تحریک میں سردار قیوم صاحب نے حصہ لیا میں نے بھی تھوڑا بہت حصہ لیا مرنے کے بعد یہ لوگوں کو پتہ لگے گا میری زندگی میں نہیں پتہ لگ سکتا کیونکہ اس کے بڑے طفان کھڑے ہو جائیں گے اور کشمیر حبا قدل سے لے کے ذہن دار سے لے کے شہید چوک تک لال اویلی کا شہید چوک سری نگر سے وہی رشتہ ہے جو کسی کشمیری کا کشمیر کی آزادی کے ساتھ آج پانچ بجے پرائیم میسٹر نے ایمرجنسی میٹنگ کال کی ہے دنیا میں مخصر جو کہنا چاہتا ہوں کہ کشمیر کی آزادی کو کشمیری نے زندہ رکھا ہوا ہے کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے اگر کسی کو غلط فہمی ہے کہ ہمارے کمزور ہونے سے ہمارے بڑھ جانے سے مجھے خوشی ہے کہ پرائیم میسٹر نے اس دفعہ کشمیر میں نے ایک دون کے جلسوں میں شرکت کی ہے لیکن میری خواہش ہے میں خاص طور پر پر پرائیم میسٹر ایجے کے اور سردار اتیق سے درخواست کروں گا کہ اس آزاد کشمیر کی گلی گلی کچھے کچھے میں ریلی ہونی چاہیے کیونکہ کشمیری جاگہ ہوا ہے اور اس کا فیصلہ آپ کو جلد پتا لگ جائے گا اور آج ہندوستان میں ایک ایسا تھرڈ گریڈ مسلینی اور ڈکٹیٹر برسر اقتدار ہے یہ بھی کسی ملک کے ساتھ خدا کا ظلم ہوتا ہے کہ تھرڈ گریڈ کی عادت جو ہے خانہ نمبر دو سے خانہ نمبر ایک میں آ جائے آج سارے مسلمانوں کو اس نے دوسرے درجے کی کا شہری قرار دے دی ہے اور یہ بیس کروڑ اور بیس کروڑ سے کم و بیش زیادہ مسلمان جو ہیں وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں وہ اللہ کے بعد آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں آج میں نے خواب یہ ضرور دیکھا تھا میری خواہش تھی زندگی میں جوانی میں کہ یو پی اور سی پی کا مسلمان کھڑا ہو یہ میری بچپن کی خواہش تھی کہ کب یو پی اور سی پی جاگے گا کب مہاراشتر جاگے گا لیکن آج میں زندگی کے آخری پانچ عوروں میں محسوس کر رہا ہوں کہ یو پی اور سی پی جاگ رہا ہے آج ہندوستان کا مسلمان جاگ رہا ہے اور ہندوستان کے مسلمان میں جو لہر اس مہینے ڈیڑھ مہینے میں پیدا ہوئی ہے خاص طور پر تری سیونٹی کا چار پانچ مہینے لگا رہے ہیں مودی نے جو غلطی تھی میں سمجھتا ہوں اگر کشمیری مجھے معاف کریں تو کشمیر کی آزادی میں سب سے پہلا قدم مودی نے تین سو ستر کے آٹی کے لقائد رکھا ہے اور اس کو کشمیریوں کا مسئلہ دنیا میں ہی اور کشمیر میں بھی اور پھر بابری مسجد یہ دوسرا بڑا واقع ہے تیسرا بڑا واقع یہ جو کہ مسلمانوں کو شریعت نہیں دی جاری شریعت کا جو بل باس کیا جا رہا ہے الٹی میٹری ساری عالم اسلام ایک بوران سے گزر رہی ہے آپ دنیا کہاں سے شروع ہوں گے جہاں سے مرضی آپ شروع ہو جائیں یمن سے ہو جائیں لیبیا سے ہو جائیں عراق سے ہو جائیں ایران سے ہو جائیں یہ بڑھتے بڑھتے ہماری طرف بڑھ رہی ہے اور اتنی بڑھ گئی ہے کہ جن لوگوں نے اس ملک کو لوٹا جن لوگوں نے اس ملک کو نوچا جن لوگوں نے اس ملک میں اپنا سب کچھ سب کچھ اس قوم نے جو دیا اسے تباہ و برباد کیا ان کو تو کوئی پوچھنے والا نہیں اور جس شخص نے سیاہ چین میں اور کارگل میں اپنی ازادی کی اور فتح کے جھنڈے گاڑے اس کو غدار قرار دیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں اس فیصلے سے فاصلہ بڑھے گا میں نے رات بھی یہ بات کہ یہ آج پھر دوراتا ہوں میں حالات کو بگڑتے ہوئے دیکھ رہا ہوں ایک سیاسی ورکر کی حصیت سے میری زندگی کا سب سے تلخ اور سب سے سخت بیان ہے جو آئیز پی آر نے کل غم و غصے کے ساتھ جاری کیا ہے میں بچپن سے سیاسی ورکر ہوں اور آج تک جلسہ جلسہ جلوس جلوس ہی کھیل رہا ہوں میں نے اپنی زندگی میں فوج کی طرف سے ایسا سخت بیان کبھی نہ دیکھا نہ سنا نہ پڑا جو کر جاری ہوا ہے اور یہ ہمارے لئے فکر کا لمحہ ہے پاکستان کو آگے لے کے جانے ہیں تلخیاں ختم کرنی ہیں اور تلخیاں ختم کب ہوں گی تلخیاں ختم تب ہوں گی اگر ہم نے اپنی چھوٹی چھوٹی اختلافات کو ختم کر دیں اگر ہم نے ان اختلافات کو ہوا دی میں جیسے آپ کو پہلے کہا چکا ہوں ابھی میں سردار عتیق صاحب سے پوچھ رہا ہوں ہمارے کرون بیکری علے ہوتے تھے مشتاق صاحب کے والد رزاق صاحب علتاب صاحب اور صدیق صاحب وہ مجھے لے کے جایا کرتے تھے میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہوا کرتے تھے کہ میں سردار قیوم صاحب کو وہاں ملنے جاؤں جب وہ نظر بند تھے غازی آباد میں غازی آباد بعد میں تو میں ہیلیکاپٹروں پہ بھی گیا لیکن یہ اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب میں بالکل نوخیز نوجوان تھا گارڈن کالیج کا سٹرڈن تھا اتنا بھی نوجوان نہیں تھا لیکن نوجوان ہی تھا سو ہمیں کیا درس ملا ہے ایک لاس جو بات میں کہنا چاہتا ہوں دنیا میں ایک اکنومیکل اینیمل ہو جانا آنا دنیا میں کھانا پینا بچے بنانا گھر بنانا زمین آباد کرنا اور دنیا کو چھوڑ جانا میں سمجھتا ہوں یہ زندگی کی توہین ہے زندگی کی عزت اس میں ہے کہ جو آپ کا زندگی کا عزم ہو اسے موت کے موں سے چھین لیا جائے اور موت آپ کا راستہ روکے موت آپ کا راستہ روکے میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کشمیر کی جد و جہد ازادی کو میں نے کتنا قریب سے دیکھا ہے شاید پاکستان میں کشمیر کی جد و جہد ازادی کو اتنا قریب سے کم ہی لوگوں نے دیکھا ہو اور جو جذبہ میں نے ان بچوں کی جلی ہوئی لاتوں میں جن کے بازو خراب بازووں میں اور جس بے سر و سمانی کی عالم میں انہوں نے جد و جہد ازادی شروع کی ہے اگر آپ ابھی سردار رتیق صاحب کے فرزند یہاں تقریر فرزما رہے تھے اگر آپ نے واقعی کشمیریوں کے ساتھ ہاں میں ہاں ملانی ہے اور یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان یا کشمیر بنے گا خود مختار تو پھر آپ کو خون کے نظرانے دینے ہوگے تب آپ کی بات میں وزن بنے گی یہ نہیں ہو سکتا کہ خون کی قربانی اور دے اور شیخ رشید تقریرییں کرے سروا یہ نہیں ہو سکتا کشمیری بڑی جینئس قوم ہے آپ یقین جانیں کشمیری اتنی جینئس قوم ہے کہ سیری نگر میں جو پند اٹھاتا ہے جو وزن اٹھاتا ہے اس سے بات کرو سیری نگر میں تو وہ دنیا کی سیاست کی بات کرتا ہے وہ نیپول کی بات کرتا ہے وہ سری لنکا کی بات وہ اگلے نقشوں کی بات کرتا ہے وہ گلگت بلتستان کی بات کرتا ہے اٹھایا اس نے مزدور ہے بچارہ انپڑ ہے لیکن اس کی دنیا کے نقشے پہ نظر ہے یہ یاد رکھنا جو آدمی کشمیریوں کو بے وکوف سمجھتا ہے اس سے بڑا بے وکوف کوئی نہیں ہے دنیا میں سو میری سردار عتیق صاحب سردار عزق صاحب نے مجھے حکم دیا میں حکم بجاہ لاتا ہوں لیکن میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنی جماعتوں کو پاکستان میں بھی پھلائیں سب پارٹیاں پھلائیں جہاں اتنی پارٹیاں ایک سو کے دو سو پارٹیاں میری بھی چھوٹی سی پارٹی ہے تو آپ تو اس سے بڑی پارٹیاں بنا سکتے ہیں اور پاکستان جو ہے آپ کا بیس کیمپ ہے پاکستان میں کشمیر کے نام پر کوئی اختلاف نہیں ہے پاکستان میں اور میں سردار عتیق صاحب کو جب بھی کشمیر جاتا ہوں یہ بات کہتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلم کانفرنس بہت صبردست سیاسی ورکروں کی جماعت ہے یہ میرے ایمان کی حد تک تک آ جائے ورنہ غلام عباس کو مرے بہت عرصہ ہو گیا یہاں گھر والے نہیں یاد رکھتے میں قبرستان ماں کی قبر پہ جاتا ہوں میں کئی قبروں کو دیکھتا ہوں کہ ان کے والدین کبھی آئے ہی نہیں ان کے بچے کبھی آئے نہیں میں قبرستانوں میں دیکھتا ہوں کہ حقیقی اولادیں اپنے والدین کے قبرستان نہیں جاتی اور وہ قبریں ٹوٹی پوٹی ہوتی ہیں یہ مسلم کانفرنس کا عظیم ورکر ہے جس نے سردار غلام عباس کو اپنے قبرستان کو آباد رکھا ہوا تینکیو بہت عظیم محضورت حاضرین ابھی آپ نے وفاکی وزیروں کو مد جناب شیخ رشید صاحب کا خطاب سنا تو آپ روح کا زخم پرانا ہے مگر تازہ ہے روح کا زخم پرانا ہے مگر تازہ ہے یہی آشف تسری دے کی اسیری سے نجات یہی آشف تسری دے کی اسیری سے نجات سر سلامت ہے تو یہ دیوار بھی دروازہ ہے اکبر کے بلا کوند گئی سار چمن پر تو خوش ہے کہ میری شاخ نشیمن جلی ہے سرخرو ملت بیزا کو کیا تم نے یہ اور پار والوں کے لیے اپنے بیٹوں کے لیے اپنے بھائیوں کے لیے اپنی ماں کے لیے اپنی بہنوں کے لیے اپنے بزرگوں کے لیے یہ شیخ صاحب کے لیے شہر ہے حقود ہے پاکستان کے لیے وقت نے دی ہے تمہیں چارگری کی محلت وقت نے دی ہے تمہیں چارگری کی محلت آج کی رات مسیحہ نفسہ آج کی رات جناب شدارک دیمت خان صاحب ایسا ہوا کہ سکندر صاحب کو ہم نے اپنا سپریم ایڈ بنایا تو وہ کہنے لگے مجھے کہ بھائی میں سپریم ایڈ ہوں سپریم بیٹ نہ بنانا مجھے جب ہم الگ الگ تھے تو اب یہ آپ ایسا کر لیں آپ اور برزا صاحب باقی ضرورت بھائی تو آپ کے خیلق بات رہے ہیں ہم آذر ہیں جناب برزا شفیق صاحب صدر آزمو کی شہر مصفت کانفنس محترم جناب طارق فاروق صاحب جناب شاہ علام قادر صاحب جناب صاحب خالد صاحب اپنا جنرل سکری صاحبہ میری بہن نام کبھی کبھی بھول جاتا ہوں میں محترم امرن صاحب ہاں امرن صاحب اور اسی طرح سے محترم شاہ صاحب ملک نواز صاحب ہمارے بھائی ہیں بھائی میرے صاحب خالد صاحب ہمارے پرانے ساتھی جناب سردار الطاف صاحب فضا کیانی صاحب جن کے بارے میں میں نے کہا اس کی قبر انشاءاللہ یہیں بناوں گا اسی میں اسی کے پاس نہوں گا یہ یہی ہے یہ اب اسی کے پاس آئی کارکنہ نے مسلم کانفرنس و دیگر سیاسی جماعتوں کے جو کارکن یہاں تشریف فرما ہے آج ہم باونوی برسے یہاں پر بنا رہے ہیں قائدہ کشمیر قائدہ ملت رئیس الارار جو علام عباس خانسہ مروم و مقفور تھی وہ اس میں میں نے کہا تھا کبھی پرانی باتیں یاد آ جاتی ہیں تو پھر زخمارے ہو جاتے ہیں ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے پیسے ہوں کی انشاءاللہ تعالی عذاق کی حکومت اپنے اس بطل جنیل بلدہ غریت کے شاہ نشان مزار بنا رہی ہے ساڑھے چار کورٹ پیہ کا ہم نے یہ تقوینا جو لگایا انشاءاللہ ٹنڈر پراسس میں اور وہ کام جاری ہوگا اس میں مزار کی دوبارہ سے اس کی رینویشن ہے جس میں توسی ہے دفتری بکانیت ہے لیبریشن سیل کا یہاں پر دفتر حال ہے لائبریری ہے ٹائرٹ گلاک ہے امام مسجد کا کمرہ ہے پولیس گارڈ ہے چار دیواری ہے پارکنگ ہے تو یہ کوئی ساڑھے چار ساڑھے چار کروڑ ساٹھ لار کرپیتی علاقت سے اور بھی اگر پیسے لگے انشاءاللہ وہ بھی لگائیں گے اس کے لیے جو اللہ آباس کے لیے پیسوں کی کمی نہیں ہے اللہ کا صلو کرنے سے بات یہ ہے وہ شیخ صاحب تو بات کر کے ایک تو میں درخواست کروں گا کہ پاکستان کی سیاست کا ان اجتماعات میں ذکر نہ کیا جائے ہمارے لئے سب لوگ مذہب ہے ہمارے لئے کاملیت رہاں ہیں پاکستان میں ہمیں بھی جو ادھر آج کل جو یہ بالتستی کی باتیں انہیں داروں کے درمیان تو اس میں ہمیں ملاخت کی ضرورت نہیں ہمیں سارے پاکستان کی بات یہ ہے کہ وہ کہنے لگے کہ یہ بات میں ان کے نقشن ہی نہیں کر رہا ہمارے ہمارے لئے قابل اکرام ہیں اللہ پہلا کرے میاں یاد بخش کا جس نے یہ زمین دی ہمیں مجھے وہ وقت یاد ہے بخضاء میں نے پیشنی دفعہ بھی کہا پھر آپ کو کہتا ہوں میں گھر بیٹھا ہوا تھا چھوٹیاں تھی اور جناب محترم اکرم صاحب جو ہمارے آئی کورٹ کے جاج بھی رہے وہ میں اپنی ماں کے پاس بیٹھا تھا تو روتے روتے ہویا ہے تو کہنے لگے بیگم صاحب فاروق کو اس کو کہیں کپڑے کٹھے کرے اور پنڈی جانا انہوں نے پوچھا اکرم صاحب کیا ہوا انہوں نے کہا قائد ملت کا انتقال ہو گیا باہو شفی صاحب ایکسین ہوتے تھے ان کی جیپ میں ہم آئے یہاں کو پہنچیں یہاں پہ یہاں بڑی تلقی تھی آج عزیز رجوری مروم نہیں ہے اور صدار بادرخان محترم اپنے شاہ صاحب ہمارے جو قومی سمبلی کے مبر تھے ہاں عسکر علی شاہ صاحب مصطفیٰ شاہ خالد گلانی ایم پی اے راجہ حسن اکثر صاحب اور میہ آیاد باکس صاحب صدار بادرخان اس کونے میں وہ جو بہت سارے لوگ نہیں گئے اس وقان میں یہ شاہ جی اور میں الفن کہتا ہوں جتنا میرا خیالہ ہم نے ان کو قائد ملت کو قریب سے دیکھا وہ شاہ کام لوگوں نے دیکھا بوجہ انہوں نے اپنے بالہ صاحب وجہ سے میں نے اپنی بالہ صاحب صحب یہ دربارہ علی شاہ صاحب کمشتر تھے درپنڈی میں انہوں نے کہا جی در سے ریل ویلین گزرے گی یہ نہیں ہو سکتا وہ نہیں ہو سکتا تو رجوری صاحب نے غصے میں کہا کہ اٹھاؤ صدار اس کی چود غلامباس کی میت اور امدفر آباد دے جاتے ہیں اس کو دفن کریں گے وہاں اس دوران وہ چلے کہ دربارہ علی شاہ بڑا کھڑ پہنچ ہے کہ مشتر تھا یوں خان کا خاص آدمی تھا وہ گئے اور یہ پھر ہمیں عزت ملی اور محترم غلامسول بیگ صاحب کے نام پر جو قائدہ ملت کے انتہائی 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 چانے والے کارکنوں نے مسئے تھے ان کے نام انہوں نے یہ زمین کی یہ بیعبان جگہ تھی یہ بات یہ ہے کہ کشمیری قیادت کی قدر و قیمت نہیں ہوئی انیس سوٹھابن کے بعد گولوڑ چلے گی پاکستان کی سیاستے سے جو ان کو پتا تھا چھوڑ غلامباز کام کا کیا مقام ہے غلامباز کو اپ ڈوبی کیا گیا تھا پتا ہے نا آپ کو نائل قرار دیا گیا تھا جو پاکستان کی علامت تھا کشمیر کے اندر اور سیکرٹری صاحب آئے تھے لاکت باغ میں میروہ صاحب نے جنازہ پڑھایا تھا تو غزارت امور پیشمیر کے سیکرٹری نے نمائندی کی تھی قادر ملت کے جنازے میں وہ باتیں مجھے یاد ہیں لیکن میں پھر بھی میں آپ سے پتا ہوں کچھ شخص کے بھو سے کبھی نہیں نکرا پاکستان کے بارے میں حکمرانوں نے جو کچھ کیا اس کا بھی گلہ نہیں کیا صدار صاحب نے ہمیں خود پتایا کہ میں میرپور سے جیپ میں آ رہا تھا پنڈی تو میں نے مغلہ ڈیپ کی مخالفت کی تو چھوڑی صاحب نے مجھے کہا نیچے اتریا اتر جا گاڑی سے تم پاکستان کے مفاد کی مخالفت کرتا ہے اترو گاڑی سے نیچے کہنے لیکن میں بڑا پھر شرمندہ ہوا اور میں خاموش ہو گیا ہمارا جو رشتہ ہے وہ پاکستان کے عوام کے ساتھ ہے کسی حکومت کے ساتھ نہیں ہے اور اگر کسی فرد کے ساتھ تھا تو صرف بانی پاکستان نظر کا عدد محمد علی جنہ کی ذات یہ میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے کبھی کشمیریوں نے ملت اسلامی پاکستان سے اس بنیاد پر اپنے دشتوں کو کمزور نہیں کیا ہمارے اقابرین نے جن کی تصویریں سامنے ہیں کہ سوائے ایک شخص کے جو بالکل پہلا ہے اس کو چھوڑ کے کہ یہ کوئی اس میں ہمیں ملت اسلامی پاکستان سے کوئی کوئی ہمیں اختلاف ہو یا ہماری کوئی ناراضگی ہو اس کے بغیر کیا ہے یہ سارا کام تو یہی ان اقابرین کی جو ہے آسمت کی نشانی تھی اور آج بھی وہ سوچ اللہ کے فضل کرم سے غالب اکثریت کا در موجود ہے کشمیر کے اندر جمہو کشمیر کے اندر میں آپ سے جو گزارش کرنا چاہتا ہوں میں اس لیے پہلے تقریر کی کہ وہ ایک بارہ بجے جانا تھا وہ کورین ایمیسٹر آئے ہوا تھا وہ ایک وہ اس کے حوالے سے وہ جو ڈیم بن رہا ہے تو وہ پھر بارہ بجے اس کو میں نے ٹائم دیا تھا تو وہ بارہ بجے تک ایک صدام نہیں اور سکت اب دو بجے کا اس کو وقت دیا ہوا کیونکہ بکرلین کی تعداد زیادہ ہے اس لیے کوئی تفصیلی بات شاہ صاحب بھی نہیں کر پائے میرے بھائی جناب اور میں بھی شاہد اس تفصیل سے نہ کر سکو جتنی پیشتی طرف حقیقت ہے اگر آپ کو یار لو ایک تو میں آپ سن کروں کہ بعض باتیں ایسی ہیں جس سے پریز کرنا چاہیے مثلا آپ نے اقرارداد میں لکھا کہ جی مسلم کام سن سے توڑ کر کمزور کیا گیا ہے یہ باتیں میرے حال مناسب نہیں تھی آج کے دن سب لوگ آئے ہوئے ہم بھی آئے ہوئے اور آپ سے اگر آپ سے زیادہ نہیں تو کم ہم بھی نہیں ہے پاکستان کے حوالے سے اللہ کے فضو کرم سے یہ کوئی ایک نہیں ہے بلکہ سارے لوگ ہیں اب بات یہ ہے کہ میں ابھی مجھے ایک مارا عزیزہ اس نے مجھے کتاب دی تو ویسے میں دیکھ رہا تھا جی امیر صاحب کی کتاب تھا اس میں وہ لکھتے ہیں کہ کوئی شیخ حفیض الرمان صاحب کی پیشنگ ہوئی ہے ففٹی سکس میں کہ پاکستان کے نامور دانشوار اور کالم نگار منو بھائی نے روزرمہ جنگ میں اپنے کالم گریباں میں اپنے دوست شیخ حفیض اور امان کا تذکرہ کیا تھا جو کوئی ستارہ شنا سے غیب دان نہیں تھے لیکن کامل سنس کی بنیاد پر پیشنگ ہوئیاں کرتے تھے شیخ صاحب نے انیس سو چھپن میں آج نہیں انیس سو چھپن میں کامل سنس کی بنیاد پر ایک پیشنگ ہوئی میں کہا تھا مسئلہ کشمیر کشمیری حرف پسنوں کی اپنی جلد و جلد آزادی کا سوا کسی وقت کے سال نہیں ہوگا یہ وہ بنیادی بات جس کے لئے آج ہم یہاں پر اکٹھیں اس طرف سے ہو یہ اس طرف سے ہو اب یہ ہے کہ ہندوستان نے قائد ملت کے حوالے سے جو بات انشاءاللہ آپ کو احتوام کریں ہم کریں گے اور ایک بات اور کہ ایک اور شخص جس نے زماعت کے ساتھ وفا کی یا کشمیریوں کے ساتھ امیر مختار صاحب انشاءاللہ تعالیٰ صاحب ان کا قبر بھی جو ہے نا وہ شان شان انشاءاللہ بنائے گی میں جاؤں گا اس کو جگہ دیکھ کر یہ اس میں کون سیاسی بات جی ساغر صاحب کی ان کی بھی کریں یہ جو قرارداد حضاد کشمیر ہے سال چھالیس میں جو سالانہ جلالہ مغفربان ہونا تھا وہ سرینہ کر چلا گیا جو من سن کے وہ انہی کی تحریر کر دا ہے جو ہمیں بذرگوں سے پتا چلا کہ یہ قرارداد جو ہے جو خوبصورت جو موٹی پروئے ہیں اس کے اندر اس میں جس میں مسئلہ کشمیر کا سب سے زیادہ جامع حل جس کے اندر ہے لوگ پڑھتے ہی نہیں ایک قرارداد حضاد کشمیر کے آ وہ ان کی بھی انشاءاللہ تعالی ہے اور بلکہ میں مجھے فقر ہے کہ جب یہ کشمیر کونسل ہوا کرتی تھی مروم تو وہ اپنا پانچ فروری کو دیا کرتی تھی ایک وہ میڈل تو میں نے جا کر ساگر صاحب کے لئے وہاں پر بات کی کہ اس شخص کو ملنا چاہیے اس لئے کہ جمعوں میں بیٹھ کر مسلمانوں کا پرچم بلند کرنا جوگرے کے سامنے ہی بات کرنا وہ کوئی معمول ہی بات نہیں تو پھر اسی بنیاد پر جو ہے ان کے لئے وہ میڈل کیا گیا اعلان اور پھر ان کے فرزند نے اس کو بسوڑ کیا بات جو آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے جو رہنباس جیسے لوگ روز روز پیدا نہیں ہوتے پیسے میں نے آپ کو بات کہتا تھا خوشیہ شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کہ قادم مجد نہیں ان کے والے صاحب ذولہ شاہزاد صاحب ساتھ بہت قریبی برا سمجھ جوئی صاحب بین تھا تو وہ انہوں نے کہا ان کا ڈرائیور ہوتا تھا کہ فقیر محمد اللہ اس کو محفظ کرے وہ گاڑی بھی نہیں تھی تو فقیر محمد بھی نہیں تھا اس لئے والمنلی بات ہی نشاہ جی تو انہوں نے کہا شاہ صاحب کو کہا کہ اپنی گاڑی بیجے میں نے دھیر کوڑ جانا ہے تو انہوں نے کہا ڈرائیور کو انہوں نے کہا جی میرا بیٹا شوقت کہنا ہے کہ چھوٹا انہوں نے کہا نہیں بڑا اچھا ڈرائیور ہے آئے وہ تو اب یہ سڑک کا سروے بدل گیا دیرپور جاتے ہوئے جہاں وہ پانی کا چشمہ ہوتا تھا پہلے کوالے سے تھوڑا سا چڑھ کے اوپر وہاں نے گاڑی روکی تو اپنی آلیاں مترمہ سے کہا کہ میں ادھر نماز بھی پڑھ لوں اور ہم کھانا بھی کھا لیں تو جب وہ ٹفن کھولا تو کھانے میں کیا تھا کچھ نہیں تھا تھوڑے سی وہ شلگم تھی دو کے چار چپاتیاں تھی اس میں تو شاہ صاحب نے جب یہ دیکھا تو یہ ادھر چلے گے سڑک سے بار کے کھانا نہیں ہے اتنا تو وہ سڑک اتری کھلی تو نہیں تھی تو چوہی صاحب نے کہا کہ وہ میں کہوں گا کہ میں نے کھانا کھا لیا تھا صبح ناشتہ اتنا کھا لیا تھا تو اس کو شاہ جی کو کھلائیں گے انہوں سن لی یہ بات تو یہاں انہوں نے اپنا اصرار کیا کہ دی میں کھانا کھا کے آیا ہوں تو پھر مشکل پھر غالباً آدھی چپاتی جو آپ چھوڑ گلامباز صاحب نے کھائی تاکہ سارے لوگ اس کو کریں تو یہ تھی لیڈرشپ آنکل پھر ہے یہ سارا میرا ہے مجھے پیپسی کا اشتہارہ نہیں یہ دل مانگے اور یہ بھی مجھے ملے یہ بھی مجھے ملے یہ بھی مجھے ملے کوئی نہ لے اس میں سے سارا کچھ میرے پاس تو میں آپ سے جو عرض کرنا چاہتا ہوں مجھے اپنی بات بھی یاد ہے میں پھر دور آتا ہوں آج آپ کے شاد علم ہے کہ نہیں کہ قائد ملت نے آخری سال میں داڑی رکھ لی تھی اور انہیں اسے اپنی کوئی تصویر نہیں کھجوائی اور انہیں وسیعت کی تھی کہ اگر میں مر گیا تو میری میت کی تصویر نہ کھینچی جائے چوئی صاحب کے بال بہت پہلے سے سفید ہو گئے تھے قائد ملت میں چھوٹا تھا جایا کرتا تھا اپنے والد کے ساتھ مجھے وہ لان یاد آتا ہے وہ کمرہ یاد آتا ہے میں چھوٹا تھا گس کی اندر پھر واپس آ گیا باپ کی گول میں بیٹھا چھوٹا تھا بہر رہے ایک ہی صاحب بھی بنجھے ساملہ ہوتی تھی بائیس و آمدی کوئی داخل نہیں ہو سکتا تھا آج ان کی بھی کوئی آٹھ سو کی اچھو سو کی ہماری ہے اب تو یہ مسئلہ ہی اور ہو گیا عاملہ کیا ہے مطلب ہے یہ تو اب ایسے ہی ہو گیا میں آرے گر گیا نہیں بلکہ صدار صاحب نے کہا خود ہمیں کہا کہ وہی وہ ایک جگڑہ پڑھا گئے تو میں نے کہا جی میرا نام کارتے ہیں اس کو رکھ لیں عاملہ کے ممبر اب یہ صدار صاحب یہ بات کہتے ہیں تو میں جو آپ شہر کرنا چاہتا تھا کہ میں گیا ان کے پاس جنوری انیس سو سٹھ سٹھ میں اس کا تب ہی داڑی نہیں تھی ان کی اس تھوڑے عرصہ کے بعد انہوں رکھی تو وہاں ان کا بڑا بیٹا اللہ مفضل راشد صاحب اور ہمارے بہترم بھائی ہمارے ہمارے انتہائی قریبی ساتھی قابل اعترام جناب مشیر قریشی صاحب میں ویسے اکثر یہ کیا کرتا تھا جب میں سکندر صاحب کا مشیر تھا تو وہ آتے سے ان کو بٹھا کے دفتر میں چلا جاتا تھا بات اگر مجھے کہلنا کہ تم مجھے بٹھا کے کیوں جاتے ہو تھا مجھے انتظار کرنا پڑتا میں نے کہا قریش صاحب وہ بات نہیں ہے میں یہ سمدہ میرے دفتر کی عزت ہے کہ جو علامباس کا پرائیویٹ سکٹی میرے دفتر میں بیٹھا ہوا ہے اس لئے آپ کو بٹھا کے جاتا ہوں گے اور کوئی وجہ نہیں ہے اس کو آپ کو کوئی تکلیف ہی تکلیف دینے کی بات نہیں ہے تو وہ بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھا تو چوش صاحب مجھے پچھا سلام کیا رات کو کہا رہے بیٹا میں کہا پیر مقبول صاحب کے دار تھا آئے تو کہنے لگے ان کو میرا سلام دینا تو مجھے کہنے لگے تم نے جانا نہیں ہے کھانا یہیں کھا کے جانا تم نے تو میں تمہارا پاس بیٹھ نہیں سکتا مجھے تمہارا باپ جو میرا چھوٹا بھائی تھا مجھے یاد آتا تو انہوں رونا شروع کر دیا تو پر اندر چلے گئے پھر دیکھا نہیں تو پھر ان کی میت ہی دیکھی اور وہ دوران آئے سکسی سیون میں مجھا فر آباد بھی آئے چکار گئے تو چاچہ لطیف ہان کو زبردستی انہوں نے کہا انہوں نے کہا جی میرا سیاست کے ساتھ کوئی انہوں نے کہا نہیں تم نے میرے چھوٹے بھائی کے لئے کہا تم نے آنا ہے اور تم میں زلہ مجھا فر آباد کا صدر بننا ہے تم نے اور یہ بھی آپ کو بتاؤں بات کہ اقادہ ملت وہاں تھے اپنا کھانا تھا کھانا میت صاحب صدر تھے تو ہمارے بزرگ خواجہ غلام حسین ایدری جو آج بھی زندہ ہیں وہ چکار کے صدر تھے اب کھانا رکھا ہوا تھا تو وہ دیر سے ہو کہ کافی دیر ہو گئی تو جون کی نظر پڑی وہ جو پرانہ رہشتر سے پڑی انہوں نے کہا میرا صدر آگیا ہے اب کھانا لگائی ہے یعنی اتنا خیار رکھتے تھے کارکنوں کا چوئی صاحب بے شمار باتیں ہیں قائدہ ملت کی اگر آدمی بیان کرے ان کو شیخ خفضلہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میرا اس ان کی فہم افراست پر شیخ خفضلہ نے کسی کو معاف نہیں کی اپنی کتاب میں اس بدبخت نہیں کسی کو بھی نہیں چھوڑا لیکن چوئی صاحب کے بارے میں کہا ان کے بارے میں کوئی ایسی اس نے بات نہیں کی اور اس نے یہ کہا کہ میرا قائد لمبا تھا ورنہ چوئی غلام عباس مجھے بھی جنگل جاتا یہ پیش دفعہ میں آیا تھا تو میں نے ان سے کہا کہ چوئی صاحب کا نام غلام عباس خان تھا سارے کہیں نہیں پھر اس دن جن صاحب نے کہا تو وہ میں نے وہ ماجدہ کراچی وہ نہیں جو ڈنڈی پڑا کر ہمیں جسے ڈراتے رہتے ہیں اس پر اس کے دسکت ہے تارک صاحب اس میں انہوں غلام عباس خان لکھا ہو تو میں نے انشاءاللہ اس کو ٹھیک بھی کرنا جو میں آپ سے حرز کرنا چاہتا ہوں اچھا وہ میں آپ کو بات بیان کرتا ہوں کہ جب وہ جگڑا پڑا بڑی تلخی ہو گئی تو سردار میں کوئی مخان صاحب تشریف لائے اگر کسی نے وہ گھر دیکھا ہو اس کا جو پورچ ہے پورچ پیچھو جو برانڈا ہے ایک سٹیپ ہے اس کے اندر تو سردار صاحب وہاں کھڑے ہوگے مجھے اس بلدہ آپ سے کہا رہا ہوں کسی طرح جس طرح آپ بیٹھیں سامنے اس طرح وہ مجھے منگر یاد آتا ہے تو سردار صاحب نے تقریر کی وہاں پر لوگوں کو ٹھنڈا کرنے کے لئے تو میں بھی اس کو ایسے دیکھ رہا تھا تو میں نے دل میں سوچا اتمنان ہوا کہ بھئی کوئی آدمی ہمیں میسر آگیا جو عباس خان کی جگہ ہماری رہنمائی کرے گا یہ عدیس صاحب کو خوش کرنے کے لئے نہیں کہہ رہا میں یہ میں اپنی بات کرنا ہمارا اپنا رشتہ چوہش صاحب کے ساتھ اللہ کے فضل کرنے سے اور وہ میں آپ شرط کرنا چاہتا اور انہیں چلائی ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ وہ ریکارڈ کی بات کر رہے تھے مجھے ملک صاحب کہا لے تو بات پاس بہت ریکارڈ ہے میں نے کہا رہا میرے پاس درست ریکارڈ ہے ان کے پاس کوئی ٹھیک نہیں ہے تو تارک صاحب نے کہا آپ نے اورتی خان نے سارے ریکارڈ ہی توڑ دئیے سمجھ گیا نا مطلب میرا ہاں 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 تو صدار صاحب باہر گئے تھا بریقہ اوپر سٹیج پہ اسکندر صاحب تھے تیق صاحب تھے امین مختار صاحب کچھ اور لوگ باتھے ہوئے تھے میں نے ایک اور سے دیکھا میں نے کہا اگر یہ قیون خان نہ رہا یہ دو تین کو چھڑ کر یہ اس کے قبضے میں ہماری جماعت جائے گی تو نیچے سے میں نے لکھا چٹ پہ اسکندر صاحب کو قبضہ گروپ نہ منظور قبضہ گروپ تھا تو بات یہ ہے اپنی اپنی طبیعت ہے میری اپنی ہے جو بساتی کہا دیتا ہوں تو آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ نہیں ملتے اب یہ نہیں آئیں گے یہ البتہ ان کے افکار ان کے ان کا طور طریقہ آپ نے نہیں دیکھا نا جب جس چوئر علامباز خان جب اس بجل ساملہ کے اجلاسے میں جب اس کی وہ صدارت فر باتے تھے اللہ صدار صاحب بھی صدر تھا زمانے میں میرے باپ بھی صدر تھا زمانے میں لیکن کیا تھا چوئر علامباز خان کے پاس تھی وہ دب دبا وہ تمکرت وہ وقار جو اس شخص کے پاس اس کا تھا جو جس کی دل سے عزت کرتے تھے اس کے پاس کون سا ایک سیار تھا کون سرکاری لیکن جس طرح اس کی عزت کرتے تھے لوگ وہ اپنی مثال آپ ہے وہ بلکہ اس دن وہ آئے اپنا مدفر آباد بلاول بھٹو صاحب تو ان کو میں نے کہا جی وہاں ہمارے کشمیری سب سے بڑے لیڈر تھے ہمارے قائد ملت کا نام کا میں نے کہا اس سے اسی گلی میں آگے آپ کے والد صاحب جب وزیر خارجہ تھے ایک فرلانگ دور اُٹ کی کوٹھی تھی میں نے اُٹھا کبھی گئیں کہلیں نہیں میں نے کہا جاگبز کو دیکھ لینا جو آپ کا نانا جو ہے وہ وزیر خارجہ تھا واقعہ یہ واقعہ جب شیخ عبداللہ تشریف آئے پاکستان وہ چوئی علام باس بڑا دوربین آدمی تھا اس کو سمجھا کے کہ شیخ عبداللہ کو کچھ فطور ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انفیڈریشن تجویز لے کر آیا کچھ کہتے ہیں کہ کیا لے کر آیا ادھر لیاقت پاک جلسے میں چوئی صاحب نے کہا میں دستبردار ہوتا ہوں اور یہ اب قائد شیخ عبداللہ جانے جو میں جو حقائق ہوں اسے وہ بیان کر رہا ہوں تو اگلے دن یا دو دن بعد مجلس حملہ کے اجلاس ہوا اجلاس میں غازی علیہ بخش نے کہا تم کون ہو یہ بات کرنے والے تمہیں کسے ہی اختیار دیا ہے چوئی علام باس کہ تم نے کہا کہ شیخ عبداللہ کو میں نے منتقل کر دیا اسے تلخی کی غازی صاحب نے اب کدھر ہے غازی لے بخشی تو چوئی صاحب اٹھے انہوں نے بلایا کریم اس کو ماتھے پر پیار کیا کہا غازی تُو نے مجھے بھی بچایا اور جماعت کو بھی بچا لیا تُو نے برات کی اسے پھر اجلاس میں کہ یہ بات نہیں ہوگی تو وہ آیا ادھر سے بٹو صاحب کو ملنے کے لئے اسے چائے پر بلایا راو رشید خان جس نے اپنی کتاب میں چوئی صاحب کے بارے میں بگزبانی کی شرم آنے چاہے ان لوگوں کو یہ کتابیں لکھنے والے اس کی کتاب ہے جو میں نے دیکھا میں نے صدار صاحب سے بھی کہا میں نے کہا جیس کا جواب دیا جانا چاہے موسو نے کہا تفاق اور بیٹا چھوڑو لوگ کرتے رہتے ہیں کہ یہ جو کئی علم کی مومٹ تھی یہ مارشلہ لگانے کے لئے تھی حضرت بھائی یہ حقائق مسح کرنے کی باتیں ہیں وہ ایس ایس بھی تھا راول بندی کا وہ جب شیخ خندلہ وہاں سے واپس آیا تو وہ ادھر سے کار کھڑی کی آگے بشیر قریشی اور یہ راشد صاحب تھے مروم دونوں نہیں آپ وہ میں جو بشیر قریشی صاحب کی بات یاد ہے کہ قائدہ مل کو عادت تھی کہ وہ سویٹر آف وازوں کی پہنتے تھے انگوٹھے ایسے رکھتے تھے دونوں سے یا واسکٹ میں بھی ایسے تو بشیر قریش صاحب یہ کیا کرتے تھے چوئی صاحب کو دیکھا تو وہ انہیں روکی گاڑی انہوں نے کہا بچو ادھر آؤ انہوں نے کہا یہاں ہمارے میں نے سنا ہمارے کشویری لیڈ رہے ہیں غلام انہوں نے کہا ہاں جی میں سکٹی تو یہ میرا بیٹا وہ طرح نیچے راہ ورشید اس کو زبرت سی گاڑی میں بٹھایا کہ نہ ملنے دے لیکن وہ آگے شیخ عبداللہ اندر آدھا گھنٹے بیٹھے رہے کسی کو نہیں پتا دونوں میں کیا بات ہوئی اپنے اپنے بفروضے کوئی میں نے برشیر قریشی سے پوچھا انہوں نے کہا جی کوئی بات چوئی صاحب نے ہمیں نہیں بتائی کہ میری اور شیخ عبداللہ کے درمین کیا بات برحال وہ پھر مدفر آباد کیا جواللہ نیرو مر گیا وہ چلا گیا تو بات میں یہ کر رہا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کو پتا ہے چوہی صاحب کے بالے میں قائد ملت کے بالے کو کچھ رہے کچھ لکھنا چاہیے ضرور صحاب صاحب آپ کو بھی پتا ہوگا یہ بیٹھے ہیں اپنے چیرمن صاحب الطاف صاحب پتہ نہیں آنکھیں بند ہیں ان کی سن رہے ہیں میری بات کے نہیں آپ کو بھی پتا ہوگا آپ سے زیادہ کون واقف اور ساری بات کا پچاس کی دائی کا ہے جی تو یہ میں آپ سے ارز کرنا چاہتا ہوں کہ پھر چوہی صاحب کو عملان مطلب مجبوراً انہوں نے سیاسود کو بھی خیر آباد کی اپنا بات چلے گئے تنگ آ گئے تھے ان جس طرح لڑایا وزارت امور کشمیر نے کشمیری قیادت کو لڑایا وزارت امور کشمیر پہلا فساد جس وزارت امور کشمیر نے ڈالا کشمیری لیڈرشپ کیوں کیوں نہیں بات کرتے ہیں آپ کو کرنی چاہیے نا بات چلے صاحب آپ بات کو بلمہ سازی نہ کیا کریں اے یہ گربانی جو تھا ہمارا ایک وزیر بنایا انہوں نے چودری علی اکبر وہ پلیس میں ایسے چو تھا وہ وہ بھی ہمارا وزیر تھا ہاں جی ہماری پارٹی نے بھی بنایا چودری سرور کو وہ پوچھتا کشمیر کیا در کتے سبود رہے ہیں دیکھ ہمارے سب بدا کی رہا ہے نا ابھی ایک اور ہے لٹو والی سرکار پتہ کچھ نہیں ہے یہ کشمیر کوئی معمولی بسلہ نہیں میں سنتا ہوں کہ مزارت خارجہ کے برابر کیا ہے یہ مزارت امور کشمیر اس کی اوکیامیت سے کم نہیں ہے اس کی اس میں پاکستان کا مستقبل وہ بستا ہے پاکستان کی بکاہ وہ بستا ہے پاکستان کی اقتصادی صورتحال وہ بستا ہے پانیوں کی بجا سے ایسے لوگ ہونے چاہیے جو ان کو پتہ ہو براہر کشمیر کی بیٹی کی چیر میں نے وہ ایک لائق آدمی ہے ان کو پتہ ہے معاملات البتہ یہ کشمیر کی بیٹی کو مورد اظام ٹھراتے تھے کبھی فضل امان صاحب کو ان کو وہ کشمیر کی بیٹی نے کوئی فارن پالسی نہیں بنانی ہو حکومت میں بنانی ہوتی ہے اس کو اس میں آگے چلانا ہے اس میں کشمیر کے بیٹی پاس کو اپنا اختیار تو نہیں ہے اب جو پانچ اگست کو جو اندرستان نے اگرام کیا ہم نے پرسویں کے گلاس بھی کیا تھا بند کمرے میں اس میں سپیٹر ساکھ پاس میں اختیار تھا اس کے طاعت ہم نے وہ علامے بھی جاری کیا مجال دی دو بڑی باتیں تھیں اس میں کہ اس تحریک کے ساتھ اپنے آپ کو منسلح کر رکھنا ہے کشمیریوں نے اور دوسری عزاد شفیر کے سٹیٹس کو تبدیل کر رہے گی کسی بھی اس کی کاروائی کی مخالفت کی جائے گی یہ بنیادی دو بات ہیں یہی تین ہے چھاہ سب یہی دو بنیادی بات ہیں یہی دو ہیں چار رکار لیکن یہ دو بنیادی بات ہیں میں یہ جو خضاشفیر کا خطہ ہے جب تک یہ قائم ہے انشاءاللہ قائم رہے گا جب تک کہ کشمیری کا مسئلہ حال نہیں ہو جاتا یہ بنیاد ہے اس کی تحریک ازادی کشمیری کی اور میں آپ کو ایک سالش سے مطلعہ کر رہا چاہتا ہوں میں نے اس سے بھی اسمبلی میں بات کی تھی آپ کو پھر کہنا چاہتا ہوں رہا سجمو کشمیری جلائے وطن حکومت کا قیام عمل میں لے جا رہا ہے جو لوگ لا رہے ہیں ان پر پیسے بھی ہیں اس کے پیچھے کو اور طاقتیں بھی کار فرمائے اور وہ اگر بن گیا اس کو تعاید حاصل ہوگی پاکستان کے دشمنوں کی کشمیری کے مخالفوں کی اور اس کو پیزیرائی دی جائے گی بار اور یہ کہا جائے گا یہ تو پاکستان کے زیر تسلط علاقہ نا ذائب اس کی اہمیت کیا ایسی ساتھ شرم سے جو ہے اسی لئے میں کہتا ہوں کہ ازاز مجھ کے سٹیٹس کو اپگریٹ کرنے کی ضرورت ہے یہ جو ملا ہے یہ کافی نہیں ہے اس کو اور کرنا ہے اس کو ہم نے بڑی جدوجود کیا ہے تینی ترمیم میں اس کو مزید اور اس لئے میں یہی تب ہی میں کہتا ہوں بات کہ ایک کشمیری فیسٹ ہے یہ اب عثیق صاحب جائیں تارک صاحب ہوں شاگلام قادر صاحب ہوں میرے حرید کے بھائی ہوں ملک نواز صاحب ہوں اپنے مرزا صاحب ہوں آپ اس سے کوئی ہو اس لئے کے اصل فریق کشمیری ہے اس کے پرنسپل پارٹی کشمیری ہے ہندوستان اور پاکستان نے وہ اتنامات کرنے ہیں کہ جس کے تحت ایک منصفانہ رائے شماری ہو سکے کشمیری کا گو ہندوستان اسے پھر گئے اب اور جو میرے عزیز عثمان نے بات کی پھر اس کی تائیز گرتوں میں بار بار کرتا ہوں کہ شملہ مائدہ اب اپنی موت آپ بھر چکا ہندوستان نے وہ بین القوامی مائدے بھی ختم کر دیئے اس کو کرین کی سامنے آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں انہوں نے اپنی سوچ سے اپنی کوشش سے اس جماعت کو سیچا اور آج بھی یہ جماعت موجود ہے اور مشکل حالات میں صدا رتیق صاحب اس کی قیادت فرما رہے ہیں تو مطلب انہوں نے یہ وہ قیادت فرما رہے ہیں اگر انہوں نے رسمن یہ قیادت جو جرال صاحب کو شبید جرال صاحب کو منتقل کی ہے تو میں آپ کو بھی جو ہے خراج تحسین پیش کر رہا ہوں کہ آپ نے یہ پودا جو ایک پسند کی آپ کی لگیسی ہے ہمارے پورے اہلیان جمعہ کشمیر کی اس کو سمعال کر رکھا ہوا ہے اور اس موقع پر میں ضرور ذکر کروں گا ان کے والد ماجد جناب سلطان عبدالقیون صاحب کا جن کا پرتو اس جماعت پر آج بھی موجود ہے دوسرے قائدین کے ساتھ لیکن ان کا بھی ایک تاریخی رول ہے جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں دیکھئے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تقاریر سے احتجاج سے ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے سے دست و گریبہ ہونے سے شکوے شکایت کرنے سے کشمیر آزاد نہیں ہوگا یہ میں آپ کو بتاؤں یہ بہتر سال کی تاریخ ہمیں بتا رہی ہے کہ جب شیخ عبداللہ جو ہے اسے حکومت سے نکالا گیا تھا اگر جب ان کے ساتھ ہمارے اختلافات تھے اس وقت مسلم کانفرنس کے اختلافات تھے تو پورا پاکستان بند ہو گیا تھا اور اس سال جب انہیں نکالا گیا تھا تو اس وقت ریاست پاکستان نے یوم آزادی نہیں بنایا تھا یہ یوم آزادی کے لئے جو تقاریر تھی وہ نہیں منائی اور اس وقت سے آج تک ہم تقاریر کرتے چلے آ رہے ہیں ہم نے چھے جنگیں بھی لڑی ہیں کشمیر کے لئے لیکن جن مقاصل کو ہم حاصل کرنا چاہتے تھے وہ نہیں حاصل کر سکتے کیونکہ پانچ اگست کو جو قیامت کشمیریوں کے اوپر ٹوٹی ہے اس کی وجہ سے میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ صورتحال یکسر بدل چکی ہے اور یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں اگرچہ یہ ہے کہ تھوڑی سے خنگی ہے لیکن آپ سب لوگ خوش لباس ہیں چہروں پہ رونکھ ہے لیکن آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ مقفوضہ کشمیر میں کیا صورتحال ہے ابھی کچھ مقررین نے ذکر کیا ہے جو انیر نیشنل فیڈوریشن آب ویمن ہے اس نے یہ کہا ہے کہ تیرہ ہزار بچے اغوا قبیت ہیں اور ان بچوں کی عمر جو ہے نو سال سے انیش سال تک ہے ٹینیجرز ہیں آپ سوچئے اپنے گھر کا تصور کیجئے کہ آپ کے گھر سے بچے غائب ہو جائیں اور آپ کو یہ پتہ نہ ہو کہ وہ کس قائد خانے میں ہیں کس جیل میں ہیں تو آپ کے اوپر کیا کیفیت گزرے ہیں اسی طریقے سے یہ وہ سال گزرا ہے جس میں سول نافرمالی کی وجہ سے کشمیریوں نے اپنی سیب، اخروٹ اور زافران کی فصلیں بیس میں سے انکار کر دیا ہے وہاں ایک معاشی کا ساتھ بازاری ہے اس وقت لوگ انہیں خود ہی اپنے آپ کو سزا دی ہے وہ ہندوستان کے ساتھ تعامل نہیں کرنا چاہتا ہے ہندوستان کے کالس فوجی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کشمیر کو فتح کیا ہے اور یہاں کی عورتیں اور بچیاں ہمارے لئے مالِ غریبت ہیں وہ جب گھروں کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں تو ان کے والدین حملے سے پہلے اپنے بچیوں کو پچھلے دروازے سے باہر نکال لیتے ہیں یا ماں بچوں کو کہیں چھپانے کی کوشش کرتے ہیں اپنے بیٹوں کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے اس بات کے اوپر شکوا بھی ہے کہ پوری قوم نے جہاں اظہار یکچہتی کیا وہاں کچھ آگے ہی میں بھی کمی ہیں جہاں وہ معلومات ہیں بہاں بہت پابلنی ہیں اس کے باوجود جو ہے محقصہ کشمیر کے بارے میں بہت سی معلومات موجود ہیں اور ہمارا رد عمل ان کی بنیاد پر ہونا چاہیے کیونکہ یہ الفاظ استعمال کی جاتے ہیں اور ہم انہیں دوانی میں استعمال کر جاتے ہیں کہ وہاں نسل کشی ہو رہی ہے وہاں نسلی تصدیر ہو رہی ہے وہاں جنگی جرائم کا ارتقاب کیا جا رہا ہے یہ کوئی ایسے جو ہے نسل کے کچھ الفاظ نہیں ہیں یہ خیامت ہے جو وہاں ہر روز ٹوٹتی ہے کشمیریوں کے اوپر اور اس سلسلے میں ہماری کچھ انفرادی اور اعتماعی ذمہ دالیاں ہیں جنہیں ہمیں پورا کرنا چاہیے ورنہ کشمیریوں کے اوپر یہ ظلم بڑھتا چلا جائے گا یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کتنا بڑا علمیہ ہے کہ شیخ عبداللہ نے اتنی جد و جہد کی پاکستان سے تمام اسطلافات کے باوجود ان کے پاکستان کے ساتھ رشتے ناتے رہے سنبند رہے اور اس کے بعد انہی کی اولادیں جو ہیں وہ ہندوستان کے وفادار ہو گئی خود جو ہے شیخ عبداللہ نے بھی جو ہے وہ سمجھوتا کر لیا تھا ہندوستان کی حکومت سے اور کشمیریوں کو بارہا سزا دی گئی شیخ عبداللہ کو جو بھٹایا گیا میں کسی وجہ سے یہ آپ کو تاریخ کی طرف بار بار لے جا رہا ہوں تو انہوں نے کشمیریوں کے اوپر بخشی بولان محمد کو مسلط کیا تھا جس نے ایک کشمیری میں ظلم و صدم کا بازار گرم کیا اور بدترین تشدد کا نشانہ بنایا کشمیریوں تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہندوستان میں کئی بخشی بولان محمد پیدا کیا جا رہے ہیں ایک نئی سیاسی کلاس پیدا کیا رہی ہے اور وہاں کشمیری لڑکے فوج میں اور پلیس میں بھرتک کیا جا رہے ہیں کہ جو کشمیریوں کا قتل عام ہے وہ نئے بخشی بولان محمد اور نئے رنگروٹوں سے کروائے جائے ہیں تو اس لئے ہماری ذمہ داری اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے ہندوستان نے پانچ اگست کو مقبوضہ کشمیر کے اوپر حملہ کیا اس کے اوپر ایک مرتبہ پھر خفضہ کیا اسے اپنی ریاست کے ساتھ غیر قانونی طور پر جوڑا اس کا محاصرہ کیا جو محاصرہ آج تک جاری ہے اور آج کل وہ اسے ایک نو آبادی میں تبدیل کرنے کی عمل سے گزر رہا ہے پھر اس نے اکتیس اکتوبر کو مقبوضہ کشمیر کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے ایک کو کہا ہے لدداخ اور دوسرے کو کہا ہے جمہور کشمیر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے یہ کہا ہے کہ ریاست جمہور کشمیر کی پانچ اکائیاں ہیں جمہور سری نگر یعنی اس ارنگر سے مراد یہ ہے کہ وادی کشمیر آزاد کشمیر گلد پرتستان اور لدداخ لدداخ کا ایک حصہ انہوں نے ہندوستان کا حصہ بنا دیا ہے اور جو وادی کشمیر اور جمہور ان کو ملا کے اسے ایک یونین تیریٹری یعنی یوں سمجھئے کہ ایک مینسپیلٹی ایسی مینسپیلٹی جیسے راولپنڈی ہے یا ایسی مینسپیلٹی جیسے جسے ہم آئی سی ٹی کہتے ہیں اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری جس کو براہراست سینٹر جو ہے اس کے اوپر جو ہے احکامات جاری کرے گا اور ان کی تعمید ہوگی تو یہ کانگھول کے سن لیجے کہ ہندوستان نے مقوضہ علاقے کو اپنے ساتھ ملا دیا اپنی ریاست کے ساتھ ملا لیا ہے اور اس کے حصے بخرے کر دیا ہیں اور پھر جو ہے وہ کچھ شماریات کا استعمال کرتے ہوئے اور نئے طریقے سے جو ہلکوں کی حد بندی کرتے ہوئے وہ یہ کرے گا کہ جمعوں اور کشمیر کو ملا کے دو نئی یونین ٹیریٹریز بنائے گا اور اس طریقے سے کشمیری اقتعداد کو مزید گھٹا دے گا یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہندوستان چومکھی جنگ لڑ رہا ہے اور ایک حکمت کے ساتھ لڑ رہا ہے اس نے یہ کیا ہے کہ اس نے پہلے آسان کے مسلمانوں مشہریت سے محروم کیا اس کے بعد بڑی تیزی سے انہوں نے کشمیر کے اوپر یہ اقتعداد کیے اور پھر جو ہے انہوں نے بابری مسجد کے مسمار شدہ جگہ کے اوپر رانمندر کی تعمیر کے بارے میں سپریم کورٹ سے فیصلہ کروایا اور ابھی حال ہی میں انہوں نے ایک شہری ترمیمی قانون پاس کیا ہے میں کیوں ذکر کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ساری چیزیں اس نے اس لیے کی ہیں ایک مقصد یہ ہے کہ کشمیر سے توجہ ہٹ جائے اور کشمیر کے اوپر اپنا جو قبضہ ہے اس کو مستقل کرنے کے لیے جو وہ اقدامات کرنا چاہتے ہیں وہ کر گزریں ہندوستان جو ہے اس کی توجہ جو ہے ہندوستان کے مسلمانوں کے اوپر رہے خلق شاک کے اوپر رہے سیاسی کشمکش کے اوپر رہے پاکستان اپنے مسائل میں اُلجھا رہے اور وہ یہ اقدامات مکمل کر لیں خواتین و حضرات اس وقت جو ہے ہندوستان پستائیت ایلویٹ میں ہے اور اس فستائیت کے شولے جمعو کشمیر کو جلا رہے ہیں پاکستان کو جلا رہے ہیں اور ہندوستان کے مسلمانوں کو جلا رہے ہیں راستیہ سوائم سیوک سنگ اور بھاتیہ جنت اپارچی نے یہ کہا ہے کہ وہ کئی محاذوں پر لڑیں گے اور کئی نشانیں داغیں گے اور انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ مقبضہ کشمیر، آزاد کشمیر، ہندوستان، پاکستان اور ہندوستان کے مسلمانوں کو نشانہ بنائیں گے اس سلسلے میں وہ پوری تیاری کے ساتھ پورے منظم انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم بھی اسی جذبے کے ساتھ اسی منظم انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں جواب دینے کیلئے کی نہیں ایک نئی چیز ہوئی ہے ہندوستان کے مسلمان مسلمان عام طور پر بڑے بہتاد تھے لیکن جو ان کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے جو موب لینچنگ کی جا رہی ہیں یا جس طریقے سے انہیں مسلمان ہونے کے اوپر تانہ دیا جا رہا ہے اور ان کو حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے مسلمان ہندوستان کے بھی اٹھ کھڑے ہوئے ہیں دنیا بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہے میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں کہ دنیا کی رائعامہ آپ کے ساتھ کھڑی ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا ہے دنیا کی پارلیمنٹ سے مغربی دنیا میں ساری دنیا میں ہندوستان کے اخدامات کو پہلی مرتبہ نشانہ تنقید بنایا جا رہا ہے لیکن بدقسمتی سے یہاں پاکستان کے اندر اور آزاد کشویر میں کچھ بوت ہیں مایوسی پھیلانے کی کوشش کر رہی ہیں یعنی اس سے فائدہ اٹھانے کی وجہائے کیونکہ یہ ایک نیا بیانیاں بن رہا ہے پہلے اس قسم کا بیانیاں آپ کے پاس موجود نہیں تھا اب یہ بیانیاں بنا ہے اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجئے لیکن دنیا کی طاقت اور اقوام جو ہیں وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں اس میں سب سے زیادہ مایوس کن کردار سلامتی کاؤنسل نے ادا کیا ہے جن ممالک نے ہمارا ساتھ دیا ہے اس میں میں ذکر کروں گا خاص طور سے چین کا ترکی کا ملیشیا کا ایران کا ان کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں فنلینڈ کا جرمنی کا بعض ممالک نے بہت جرد کا مظاہرہ کیا ہے تو لیکن سلامتی کاؤنسل کے جو مستقل ارکان ہیں وہ اپنا کردار ادا نہیں کر رہے جو امریکہ ہے یا یورپ ہے وہ اپنے مسائل میں فسے ہوئے ہیں اور ویسے بھی چونکہ ان کے ہندوستان کے ساتھ اتنے گہرے تعلقات ہیں وہ کشمیر کے اوپر اپنی آواز بلند نہیں کر رہے ہیں ہم ریاست پاکستان کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ پانچ اگست کے بعد انہوں نے بڑی تندہی کے ساتھ بہت سے خدم اٹھائے اور اس میں سلامتی کاؤنسل میں مسئلہ کشمیر کو ایک مرتبہ پھر اٹھانا ایک ساری دنیا میں ایک مہم کرنا سیاسی اور صفاتی مہم کرنا اس کے لیے ہم ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں لیکن میں اسی پلیٹ فارم سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ ہم نے اب تک کیا ہے وہ کافی نہیں ہے اس سے مسئلہ کشمیر کے حل انہیں کی کہ تو کوئی امکانات روشن نہیں ہوئے لیکن جو کشمیریوں کے اوپر روزانہ خیامت ٹوٹی ہے اس کے سلسلے میں بھی ہم کوئی کسی قسم کا کوئی ٹھوس یا مصبت نتیجہ حاصل نہیں کر سکے ہیں لہٰذا مزید کوششوں کی ضرورت ہے اور ہماری کوششوں کو مزید مؤثر بنانے کی ضرورت ہے اس سلسلے میں یہ بارہا کہا جاتا ہے اور میں اس بات کو دورانا چاہتا ہوں کہ آپ یہ کوشش کیجئے کہ پاکستان کو مضبوط کیجئے اس کا ہاتھ مضبوط کیجئے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اس کوشش میں کشمیری شریک ہوں پاکستان کے ساتھ مل کر وہ یہ کوشش کریں ہندوستان کی چالوں سے میں نے آپ کو خبردار کیا وہ مقبوضہ کشمیر کو مزید تقسیم کریں گے اس کے بعد ان کی یہ کوشش ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگ آپس میں لڑ پڑیں اور نظریاتی جنگ شروع کر دیں اور آزاد کشمیر اور پاکستان کے لوگ کے درمیان کسی قسم کی کوئی دراد پہ جائے تو آج جب چودی بلا مرمان صاحب کی ہم بلسی بنا رہے ہیں تو اس بات کا ہمیں اہد کرنا چاہیے کہ ہم ان تمام چالوں کو ناکام بنا دیں اور ہندوستان کو ثابت کریں کہ ہم متحد اور متفق ہیں اور ہندوستان کی ان سازشوں کو کسی صورت میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے ایک اور چیز جو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں میں تخریق جو ہے اس کے اختتامی حصے کی طرح بڑھ رہا ہوں دیکھئے میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ کچھ گفتگو کر رہے ہیں میں توڑا سا دسٹریکٹ ہو رہا ہوں توڑا سا باتی بند کرے رہا تھوڑی دیر کے لیے کھڑے رہیں جی یہاں جہاں کھڑے ہیں ٹھیک ہے سیٹ مل جائے گی بات میں ایک چیز جو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ خدا را ہمت نہ ہاریے گا کیونکہ ٹھیک ہے چیلنج بہت بڑا ہے ہندوستان نے انتہائی جارہانہ قدم اٹھایا ہے لیکن ہمت نہ ہاریے گا اور اپنے دل میں شکوک و شبات نہ پیدا کیجے گا اور ایک دوسرے سے مت لڑیے کیونکہ آپ کا مقابلہ ہندوستان کے ساتھ ہے ایک فستائی قوت کے ساتھ ہے تو اپنی قوتیں مجتمع کیجے اپنے اندر انتشار پیدا نہ کیجے اور اگر انتشار پیدا ہو رہا ہے تو اسے ختم کیجے اور یہ بھی میں کہوں گا کہ جہاں ہمیں سیاسی اور صفارتی اور اضلاع کی مہم کو اور جد و جہود کو تیزدر کرنا ہے وہاں عسکری تیاری کرنی چاہیے ہندوستان کے بہت سے اقدامات عسکری ہیں عسکری اقدامات کا جواب جو ہے وہ صرف سیاسی اور صفارتی تحریک سے نہیں دیا جا سکتا وہاں ایک طرف تو ہندوستان کی نو لاکھ پوچ جو ہے مخبوضہ کشویر کے اندر موجود ہے مسلط ہے اور دوسری طرف موہن بھگوت راشتریہ سوائم سیوکسنگ کے بینر کے نیچے چار لاکھ نوجوانوں کو تیار کر رہا ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کو مسمار کریں گے ہم کشویر کو غلام بنائیں گے اور اس کے بعد ہندوستان میں مسلمانوں کو نشانہ بنائیں گے تو اس لیے آپ کی عسکری اور نیم عسکری تیاری ضرور ہونی چاہیے ایک اور میری کشمیری قوم کے ساتھ یہ اپیل ہے کہ خدا رہا بہتر سال ہو گئے ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ سال ہو گئے ہیں اور رونا دھونا چھوڑ دی یعنی ہم سارے بہتر سال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک مظلوم قوم ہیں کشمیری شاید اس کے اوپر فخر کرتا ہے کہ ہم مظلوم ہیں کہ ہم ویکٹمز ہیں بھئی اس میں کیا فخر کی بات ہے کبھی کسی کے پاس جاتے روتے ہیں کبھی کسی کے پاس جاتے روتے ہیں تو میں آپ لوگوں سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ سہاروں کی زندگی چھوڑ دیجئے رونا دھونا چھوڑ دیجئے اپنی تقدیر کو اپنے ہاتھوں میں لیں اور اسے بدل کر دکھا دیں اور یہ عظم کریں کہ ہم صرف شکوہ شکایت لے کے اقوائی متحدہ کے پاس نہیں جائیں گے کہ جناب ہمارا یہ شکوہ ہے وہ شکوہ ہے ہمارے پاس تمام شواہد موجود ہیں ہندوستان کے مسالم کے کس بے دردی سے اس نے جمعو کشمیر کے لوگوں کو مارا تھا کس طریقے سے جمعو میں اس نے دو لاکھ سینتیس ہزار لوگ جو ہے وہ نائنٹین فوری سیون میں شہید کیدے نومبر کے مہینے میں اس کے بعد یہ ہے کہ وہ کس طریقے سے مسلسل بے دردی سے لوگوں کو مارتا رہا ہے اور تشدد کا نشانہ بناتا رہا ہے تو آپ لوگ کیا صرف شکوہ شکایت کریں گے ہم لوگ ہندوستان کو جواب دے ٹھہڑاتے ہیں انتقام لیں گے اور ہندوستان کو اس کے جرائم کی سزا دیں یہ آپ تہیہ کیجئے کشمیری قوم کی حیثیت سے اور جس سواد آزم کا حصہ ہیں اس کی حیثیت سے کہ ہندوستان نے جو یہ جرائم سزا دیں ہیں اسے صدیوں تک ان کے جواب دینے پڑے گی یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کھڑے ہو جاؤ ایک مرتبہ پھر کھڑے ہو جاؤ آپ لوگ سنی سو سنتاریس میں کھڑے ہوئے تھے یہ جو آزاد کشمیر اور گھلگت بلتستان کے لوگ ہیں تو اس وقت کیا تھا آپ کے پاس کوئی تھا آپ کے پاس ہتھیار کوئی سپلائی چین تھی آپ کے پاس کوئی آپ کے توشہ خانے بھرے ہوئے تھے بارود تھا آپ کے پاس کیا نہتے ڈنڈے تھے آپ کے پاس بندوق جو ہے اس کو جدید بندوق بھی نہیں کہا جاتا اس کو تاریخ کے عورات میں ٹکڑ بندوق کہا جاتا ہے اور جذبے کے ذریعے آپ نے وہ جنگ لڑی اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ وہ واحد جنگ ہے جو آپ نے جیتی تھے بے سروسامان بے سروپا وسائل نہیں تھے جذبہ تھا آپ نے آزاد کشمیر کا تیرہ ہزار تین سو مربع کلو میٹر رقوہ آزاد کروا دیا تھا اور گھلگت بلتستان میں وہاں کے لوگ انہیں بغاوت کی اور انہیں تیہتر ہزار مربع کلو میٹر آزاد کروا دیا تھا تو وہی جذبہ دوبارہ سے پیدا کیجئے اور ہندوستان کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہی قوم ہے جس کو وہ دھمکیاں دے رہا ہے اور اس علاقے کو ایک جالی نقشے میں شامل کر رہا ہے ایک اٹیس اکتوبر کو اس نے جالی نقشے میں اسے شامل کیا تو کیا آپ ہندوستان کو معاف کر دیں گے اس جہاریت کے لئے جو وہ محفوظہ کشمیر میں کر رہا ہے یا جو دھمکیاں دے رہا ہے کہ وہ جہاریت کا تداب آپ کے خلاف کرے گا تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ وہی سن سو سنتالیس کا جذبہ پیدا کیجئے اور اپنے بھائیوں اور بہنوں کو بچائیے کشمیر میں ایک اور چیز جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ سن سو اٹالیس سے سن سو ستامن تک یہ جو نو سال گزرے تھے اس وقت آپ کی ریاست جو تھی ریاست پاکستان انتہائی کمزور ریاست تھے آپ یہ دیکھئے کہ اس کے پاس وسائل نہیں تھے اور ہندوستان میں لوگ بیٹھے یہ کہہ رہے تھے کہ ریاست زیادہ دیر تب قائم نہیں رہ سکے گی تو پھر کیا حکمت عملی آپ نے اختیار کی کہ ان نو سالوں میں آپ نے بارہ قراردادیں سلامتی کاؤنسل سے منظور کروا لی تھی تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اہل پاکستان سے مخاطب ہوں اور اہل آزاد کشمیر اور اہل جمعہ کشمیر سے کہ آج پاکستان ایک ایٹمی ریاست ہے اس کی فوج دنیا کی بڑی فوجوں میں شمار ہوتی ہے ایک جو میار ہوتا ہے جسے کہتے ہیں پی 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 پرچسن پاپ پیراچھے اس کے تحت چوبیسویں بڑی معیشت ہے دنیا کی جی ڈی پی کے تحت جو ہے ایک اور تقریباً بیالویسویں معیشت ہے تو حمد کیجئے اپنی صفوں میں اتحاد پیدر کیجئے وہی جذبہ بیدار کیجئے جو پچاس کی دہائی کا تھا اور سنو سو سنتالیس کا تھا اور کشمیر کو آزاد کر کے دکھائیے میں آخر میں سب یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انعزائیں کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنے نوجوانوں کی بھرپور صلاحیتوں کا استعمال کرنا پڑے گا ہمیں مسلسل کوشش کرنی ہوگی کہ پاکستان دنیا کے نقشے کے اوپر ایک مضبوط ریاست بن کے اوپرے اور آزاد کشمیر بھی تعمیر و ترقی سے ہم کنار ہو جس راستے پہ وہ گامزن ہے تاکہ اب ہم ناکامی کا رونا رونے کی وجہے کامیابی کا جسٹر ملا سکیں بہت بہت شکریہ میں ممبر قانون سائز اسمبلی ملک نواز صاحب دورانے خطاب تشریف لائے ان کو خوش آمدید کہتا ہوں پوریت پانٹرس میں جمعو کی نمائنگی کرنے والے ملک صاحب تشریف لائے ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں مسلم یوت اور امیس ایف اسلامباد ایک بہت بڑا کافلہ صدار نومان عباسی صدار عامر صاحب راجہ محسن ممتاز صدار عسامہ کی قیادر نے تشریف لائے ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں صدر مستم کانکرس غربی باق صدار نقلاب اور باسی صدار زریم اس کی ڈیمیوگرافی تبدیل کرے گا جو اسے 35 اے کو خطب کر کے کیے اور اگر اس کا پتہ یہاں پر بندوق ہے تو کبھی نہیں آئے گا بنیا نقصان نہیں اٹھاتا ہے میرے بھائیو بنیا کی کمزوری ہے یہ بنیا کی صحیح کی اور ہے وہ چمڑی جائے پر دمڑی نہ جائے اس لئے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضار کی فیر پر حکومت اور حریت پر ملا کر ایک ایک چھتری بنائی جائے جیسے پیالوج اس کو اس کی حیثیت کو قائم کیا جائے اب بعض باتیں ایسا ہی جسے خام کھا لوگوں کے ماتے پر سلوٹ پڑ جاتی ہے مجھے اس طرف لے جاتے ہیں لوگ وہ بات میں نہیں کرنا جاتا ہے میں وہ کاغذ لایا نہیں ورنہ میں پھر انیس سو اٹھ سٹھ کا وہ مشترک علامے بھی آئے یہاں پر پڑھتا میں نے چونکہ کل عمرے پر جانا تو اس لئے میں جلدی میں نکلا شام کو وہاں سے مظفر بات سے میں کچھ کاغذ نہیں لاسوا ہے مجھے ملک نواز صاحب کر رہے ہیں تیرے پاس جو کوکار میں نے کہا جی فوٹو سیٹ کر کے لوں گا آپ کو وہ ہم نے ایک بات کیا دی ہے اسمبلی کے اندر میں یہی بات کر رہا ہوں نا کہ جو اسمبلی نے کہا کہ عزاد شبین کی اسمبلی کوئی تبدیلی نہیں کی جا گیا سمجھ جائے نا کافی ہے میں نے کوئی اپنے ذاتی نفع کے لئے بات نہیں کی تھی ورنہ میری قبر پر لکھا گیا آخری وزیراعظم تو مجھے تو میری اولاد کو خوشی ہو گئی ہی تھا آخری وزیراعظم میرا کہا جاتا ہے ہے جی اس لئے میں آپ سرز کرنا چاہتا ہوں دیکھئے مجھے صدار صاحب کی تقریر تھی وہ یہی تھی کہ اولاں یہ ہماری زندگی میں نہیں ہو سکتا تقسیم کشمیر لیکن حادثے ہو جاتے وہ چھوٹا ایسا کلپ ہے ایک منٹ اور پندرہ سیکنڈ کا وہ اسی لئے ہی تھا وہ اور کیا تھا اس میں کوئی صدار صاحب کو کوئی کہا سکتا ہے وہ انٹی پاکستانی انہیں جو یہ بات کی کہ ان کو کس نے اختیار دیا کشمیر کو تقسیم کرنے کا اب بات یہ ہے کہ بودی نے کشمیر کی تقسیم کا عمل کر دیا ہوا ہے اس کو بنا کر اس سے آگے وہ مجھے میرا اپنا ہے وہ آگے نہیں آگا کشمیر میں کبھی بھی میرا نہیں خیال کوئی اور فساد کروانا چاہے کروا سکتا ہے کوئی پانچ سال کے بعد بوٹوں کے لئے لیکن اس کا کوئی اعداد کلکل بلتستان پر قبض ہے اس کو اس کو ضرورت گیا ہے اس نے اپنا کام کر لیا ہے چائنی زبان میں ایک پروورب ہے کہ بہترین جنگ وہ ہے جو جنگ لڑے بغیر جیتنی جائے آپ سمجھ گئے میرا پتلا پاپ میں بزید اسفل کچھ نہیں کہنا جاتا اب یہ حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے وہ بچ نہیں سکتے یہ میں نہیں مانتا یہ بات کہ جو اس طرف گیا تو وہ کشمیریوں کا دشمنوں کا پاکستان کا دشمنوں کا دشمنوں وہ آپ کا ہمیں کس یون کی قرارداز میں ہمیں کس سے رکھا ہمیں تو اختیار ہے ہاں کوئی غیر راستی پاشندار نہ جائے وہ تو پاکستان کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہیں کشمیری کو ساتھ کھڑا ہونا ہے یہ نہیں ہے کہ لڑے کشمیری تو ادھر نیشنل سمبلی میں لوگ تکریرے کرتے ہیں پھر یہ نہیں ہوگا وہ ٹھیک آتے شیخ صاحب تو یہ میں آپ سارت کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی بھی گیا کچھ نہیں ہے 135 دن ہو گئے 36 دن ہو گئے کشمیری کے اندر اگر آپ کو رویں 135 دن آتے کے اندر بند کر دیا جائے کوئی ٹیلی فون نہ ہو کوئی رابطہ نہ ہو اپنے گھر والوں کے بارے میں پتا شکم کیا ہوگی ہماری ایس کیا عالت ہوگی ہماری کبھی گور کیا آپ نہیں اس پر میں پھر یہ کہتا ہوں کہ کشمیر کے آزادی کی بنیادی ذمہ داری عذاب کشمیر کے لوگوں کی عذاب کشمیر کے حکومت کے عذاب کشمیر کے لوگوں کی ہے بنیادی ذمہ داری یہ کرسی آتی جاتی ہیں کل عتیق صاحب سے میں پتہ نہیں پرسوں کوئی اور ہوگا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ آپ کی اور میری ذمہ داری ہے کہ اپنی ماں بہنیں بیٹی ہیں جن قسمتیں خطرے میں ہیں کبھی آپ نے اپنا عذاب کیا کہ آپ گھر سے بار ہو اور آپ کوئی شک ہو کہ آپ کا مسایہ آپ کے گھر بار آپ کی ذو پر آٹ ڈالے گا تو آپ کا کیا ریاکشن ہوگا کبھی گو آپ کی وہ میری بیٹی ہیں وہ اور کس کی بیٹی ہیں وہ ہماری بیٹی ہیں نا ہمارے جگر کوشش ہیں نا وہ مجھے میں نے شیر پڑھا تھا نا کہ بھر کے بلا گود گئی سارے چمن پر تو خوش کے مرید شاکھ نے شمن ہی جلی ہے میں ادھر مذہ کر رہا ہوں جناب والا ابھی پروٹوکول آگے پیچھے تو ٹھیک ہے جی میرا کام چل رہا ہے اللہ مجھے بھی پکڑے گا آپ کو پی سب کو پکڑے گا اور ان کو بھی پکڑے گا جو پاکستان میں بیٹھے ہیں ان کو بھی پکڑے گا بچے کا کوئی بھی نہیں ان کشمیر کی بدعوں سے یہ نہ ہو کہ ہمارے ذہن میں آیا کہ ہم کشمیر ہار چکے ہیں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے میرا رب نہ کرے خاک میں بدھن یہ سوچ ہمارے ذہنوں کے اندر آئے اب صدر صاحب نے جو بات کی تھی میں اس اتفاق کرتا ہوں لیکن یہ میرے لیے نہیں ہے یہ ان کے لیے ہے جو اسلام آباز میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ کام انہوں نے کر رہا ہے یہ میرے پاس میرا تو کوئی سفارت خانہ نہیں ہے میری کوئی فوج ہے نئے ائر فورس ہے میں جا کر عملہ کر دوں اندوستان پر یا میں لڑائی لڑنی شروع کر دوں ہمیں پاکستان کی موجودہ صورتحال کا بیلے میں کشمیری ہوں ہمیں پورا ادراک اور شعور ہے ادھر کے لوگوں کو ہو نہ ہو ہمیں پورا شعور ہے کہ وطع عزیز پاکستان مشکلات کے شکار ہے لیکن ہمیں اعتماد میں لیا جانا چاہئے کہ بھئی یہ مشکلات ہیں وقتی ہیں کب ختم ہوں ہم کیا کرنا چاہتے ہیں یہ نہ کریں نہ ہم سے صرف عزیز شویر کے بارے بات کر رہے ہیں کشمیری کے بارے بات ہی کوئی نہ کریں یہ تو ممکن نہیں ہے نہیں ہے میں تو نہیں اس کو قبول کرتا ہوں نہ آپ کرتے ہوں گے وزیراعظم پاکستان عزیز شویر ساری اسمبلی غریت کو جو لوگ نہیں ہیں اسمبلی کا ان کو بلائیں پانچ شے گھنٹے بیٹھے ہماری ساری بات سنیں ہم کیا کہنا چاہتے ہیں ان سے ہمیں سنیں نا کہ ہمارے ذہن میں اگر کوئی ابحام ہے اس کو دور کیا جانا چاہیے ہمیں کوئی تشویش ہے اس کو دور کیا جانا چاہیے ہمیں سنیں پھر ہم نہیں سنائے ہمیں کوئی روڈ میپ سے ہار ہونا چاہیے ہائیس لیول پر اور اس کو پاکستان کی پارلیمنٹ اس کو منظور کرے وہ پاکستان کی پارلیمنٹ سے فرو کرے وہ وہ پورے ملک کی پھر آواز ہوگی کسی ایک پارٹی کی نہیں ہوگی صرف حکومت کی نہیں ہوگی پوری ملت پاکستان کی نمائنگی ہوگی یہ بنیادی بات ہوگی پارلیمنٹ جو قرارداد منظور کرتی ہے جو پھل سے نکلتی ہے اُدھر سے بہرحال باتے میں کافی کرنا چاہتا تھا لیکن حتیق صاحب اگر آپ اجازت دیجئے مجھے مجھے وہ جانا ہے وہاں پر تو میرے پیچھے میرے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں میرے بھائی ہیں ایک سین لائر صدر آئے ہوئے ایک جنال سکٹری ہے آپ اور ہمیں کٹھے چلیں کوئی ایسی بات نہیں ہے اب یہ ہے کہ ہم نے ہمارے گھارم نے اپنا نیا گھر بنایا نظریات ہمارے وہی ہیں جس کی بنیاد قائدہ بندہ تر رکھی تھی جس کی قائدہ در پر رکھی تھی اس بدبخت شیخ عبداللہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے نا کہ جنہ صاحب نے مجھے کہا تھا کہ عبداللہ میں نے اپنے بال دھوپ میں صفیحہ دے کہ کانگریس کا اعتبار نہ کرنا ہے اور جس کو اس نے کہا تھا نا تو تن شدی تو من شدی اسی نے پھر نو کا سلسل ترونجا کو اس کو کڑییں لگائی تھی اس کی پھر عبداللہ کو وہ جو تین تقریریں اس نے کہا نا ہوگا اس کو اب تو اس نے مو سے نکل گیا وہ فاروق عبداللہ کے پہلے کہا جنہ صاحب پھر کہنا لگا ہے نا کاج عظم اور شیخ عبداللہ نے اپنے اس کے اس آخری تقریر میں کہا کہ میرا خیال غلط نکلا میرا یہ خیال تھا کہ مجھے مسلم پاکستان میں پھر عبداللہ نہیں ملے لیکن میں نے غلط نہیں کی یہ بات کر کے اس کو بھی کمپلیکس تھا نا کہ مسلم پاکستان میں اس کی کوئی حسیت نہیں ہوگی بیڑا گھر کروا دیا اسے ہم سب کا بعد میں تو پھر وہ آتھ بلتا رہا ہے لیکن نہیں ہو پایا اسے اس نے اپنی جماعت پھر مادرہ شماری کو ختم کیا جب ناشرکان فرنسوس سے نکل گئی پھر اس نے وہ جو دیلی کارڈ کیا وہ بھی مشرقی پاکستان کے جانے کے بعد کیا اس نے کمزوریاں ادھر سے بھی ہوئی ہیں نا یہ کوئی آپ کا حال ہے یہ کوئی کہ یہ قابل معافی ہے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہر چیز ہم پر نہ ڈالیں نا کشمیر اوپر اپنا بھی بسوا کریں کہ انہوں نے کیا کیا ہے البتہ ہم اپنی افاجہ پاکستان کو یقین دلاتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہیں ازاد کشمیر کے بشندے ساڑھے چھے لاکھ آدمی جو لو سی پر رہتا ہے پانچ کلومیٹر کے اندر وہ اور دیگر آبادی ساری کہ آپ کے شانہ بشانہ آپ سے آگے ہو کر انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے وہ اس ازادی کی جدوجود میں اپنا حصہ ڈالیں گے ہم افاجہ پاکستان کی صلاحیت پر پورا یقین ہے ایک پروفیشل آرمی ہے بیٹل ہارڈڈ ہے اور پورا یقین ہے اس کے اوپر لیکن اپنی توجہیں اس طرح مذکور رکھیا کریں یہ تو ادھر نہ کیا کریں یہ بھی ان سے گزارت کرنا تھا تو تو انشاءاللہ تعالی پاکستان کے نقشے نے پھیلنا ہے اس میں غصت آنی ہے اس میں وہ چراسی زار مربع میر سرکاری طور پر آئینی طور پر اس کے اندر شامل ہوگا انشاءاللہ ہم اپنے شہیدوں کی قرمانیوں کو جو ہے وہ فرموش نہیں کریں گے باقی جو میرے عزیز عثمان نے بات کی آخری ختم کرتا ہوں ہم بیٹھیں گے ان کو سمجھائیں گے آپ اس میں بیٹھ کر ڈائل آگ کرنا چاہیے کہ بھئی یہ بات ایسے یہ بات ایسے یہ بات ایسے وہ ایک دن آئے میرے پاس ان سے میں نے کہا آپ کا طرز کلام ٹھیک نہیں ہے کہلنا کہ کیا میں نے کہا اگر آپ کسی کو کہیں کہ تیرا باپ جا رہا ہے وہ کہیں کہ ہاں میرا باپ جا رہا ہے تو بھاک اس طرح کی کریں جو پورے اس لوگوں کو قابل قبول ہوا اعتباد دلیں نا اگر ہم غلط کہتے ہیں آپ ہمیں کنونس کریں کہنے میں تم غلط کہہ رہے ہو لیکن آڑ جانا وہ ایک بار نے کہا تھا نا کہ آئین نو سے ڈرزا طرز کوہن پہ آڑنا مندل یہی کٹھے نا قوموں کی زندگی میں بہرحال میرے دو سینے نیاب صدر اور جنرل سکتری انشاءاللہ مجھ سے زیادہ بہتر بات کر کے یہاں سے جان گا تینک صاحب آپ سے کرنا کریں ہم نے مضبوط بنیادو پر اس جماعت کو کٹھا کر دیا ہے کٹھا کر دیا ہوا ہے آپ ہی آجائیں مارے ساتھ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کدھر یہ آپ نہیں ہیں آپ نے یہ چھوٹی موٹی رکھی ہے یہ بڑی بڑے دور چلے مہمان فائدہ اٹھاتا ہے میز بان کا بہرحال اللہ آپ کو اللہ آپ کو خوش وہ تُو نے میرا وہ جو میں نے تیرے لئے بینکہ دیا تھا تُو نے واپس کیا کہ نہیں ہاں اُدھر سے بات کھڑا کرتا ہے میں نے دی تھی تیری گرنٹی وہ مجھے اُدھر سے آتا ہے لوٹس ہاں بہرحال میں آپ سے اجاز جاتا ہوں آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ آپ کو خوش رکھیں سب کو بازم یہ تھے غزیر اعظم عداد کشپیر آجا فارم فیضر خان صاحب مسلم قانمی دریمان سے خواجہ عاطف صاحب عساق صاحب ان کے ساتھ آئے ہوئے ساتھ سے کوئن خوش آمدید کہتے ہیں بھارکوں سے ڈاکرشن سنرہ کبازی صاحب ان کے ساتھ آئے ہیں ساتھ کوئن خوش آمدید کہتے ہیں นกہ